بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف ٹی سپون اجوائن اور ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے پھر چار ٹیبل سپون گھی کے استعمال کیے ہیں یہاں پہ میں دوبارہ سے ایمفیسائز کر دوں کہ آپ نے گھی استعمال کرنا ہے اور چار ٹیبل سپون پہ ڈھائی کپ میدہ آپ نے استعمال کرنا ہے آپ کا میدہ جو ہے وہ اس طرح جب آپ مٹھی میں دوبائیں تو ایسے اپنی ایک شیپ مینٹین کر لیں بس یہاں پہ آپ کا جو ہے گھی کا کانٹنٹ پورا ہو گیا ہے اب ہم تھوڑے تھوڑے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو گھننا شروع کریں گے اس ڈو کو ہم نے بلکل نارمل آٹے کی طرح ہی گھننا ہے لیکن تھوڑا سا اس کو ہم سخت رکھیں گے بہت زیادہ نرم نہیں کریں گے جس طرح سے ہم نارمل آٹا گھن دیں اس آٹے کو ہم تھوڑا سخت رکھیں گے بس اسی طرح سے تھوڑے تھوڑے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے اس کو گھنتے جانا ہے اور ایک پروپر ڈو کی شیپ میں لے آنا ہے میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں اس کو آپ نے بہت سوف نہیں کرنا اس میں گھی کی کوانٹی کو اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ورنہ جب آپ سموسے کو فرائے کریں گے تو اس کے اوپر والی کورنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ببلی ہو جائے گی یہ دیکھیں ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور یہ اس کا ٹیکچر اس طرح کا ہونا چاہئے اب ہم اس کو اسی بول میں ریپنگ شیٹ لگا کر رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ کم از کم اس کو آپ نے ریسٹ دینا ہے اب ہم سموسے کی فلنگ بنائیں گے سموسے کی ٹیسٹ موس کی فلنگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے یہاں پہ میں نے ڈیٹ ٹیبل سپون جنجر لیا ہے چاپ ڈرک لینا ہے آپ نے اور ایک کپ میں نے بونلس چکن کا بھی استعمال کیا ہے یہ صرف میں نے اس کا ٹیسٹ کو تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے کیا ادروائز آلو کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا ہے یہ کچھ ڈرائی سپائسز ہیں جن کی ڈیٹیل میں منچن کر دوں گی یہ اسی کونٹیٹی میں ڈالنے ہیں اور ایک کپ پبلہ ہوا مٹر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون کے ہم نے ریڈی کرنا ہے نورملی جو ہے آلو اور مٹر کا سٹفنگ ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا میں نے اس کو انہینس کرنے کے لیے اس میں چکن ڈالا ہے یہاں پہ ڈیٹ ٹیبل سپون بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ اور خوشک دھنیا ہے پھر دو ٹیبل سپون ہری مرچ ہے جو کہ باریک کٹی ہوئی ہے آپ اس کی کونٹیٹی کو کم یا بڑھا سکتے ہیں لیکن سپائس اسی طرح رکھیں گے تو بہت مزے کا بنے گا یہ ڈیٹ پیالی ابلے ہوئے آلو ہیں آپ اندازن ڈال لیجیے آپ کے جتنے سموسے ہیں اس حساب سے لیکن میں نے جتنے بنانے تھے اس میں یہ کافی تھی سٹفنگ اب میں نے یہاں پر اس میں لیمن جوز ڈالا اور تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کیا ہے اور ہماری سٹفنگ بلکل تیار ہے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سپائسز جو ہیں وہ پٹیٹو میکسٹر میں اچھا اپنا فلیور دے دیں سٹفنگ کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم ان کو فل کریں گے اب یہ دیکھیں دو کو ریسٹ کیا ہوئے آدھا گھنٹا ہو چکا تھا کم از کم آپ نے دو کو آدھا گھنٹا ریسٹ دینا ہے یہ دیکھیں کافی حد تک سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کا گول پیڑا لیں گے جیساں نورمل روٹی کا ہوتا ہے اور اس کو پھلا لیں گے میں دونوں طریقوں سے آپ کو سموسے کی فولڈنگ بتاؤں گی پہلی ٹکنیک جو ہے وہ کنوینشنل طریقہ ہے جو نورملی سموسے بنانے کا ہم ہمیشہ سے استعمال کرتے ہیں چھوٹی سی روٹی بے لیں گے تھوڑی الانگیٹر شیپ میں پھر اس کو سینٹر سے کٹ کریں گے اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں پر فولڈ کر لیں گے اچھی طرح سے اس کے ایجز کو پنچ کر لیجئے گا تاکہ کوئی ہول نہ رہے اور یہ کھلنے نہ پائے یہ دیکھیں ہمارا سموسے پلکل ریڈی ہے بہت بڑے سائز کی سموسے اچھے نہیں لگتے نورمل سا درمیانہ سا سائز رکھئے گا اور تب یہ اچھے بنتے ہیں اور پروپر اپنی ایک شیپ فولڈ کرتے ہیں یہ ہے ہمارا نورمل طریقہ فولڈنگ کا اب میں آپ کو دوسرا میتھرڈ سکھاؤں گی جو کہ بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ نے اسی طرح بڑی ساری ایک روٹی بھیل لینی ہے اس روٹی کا سائز تھوڑا کمپیرٹیپلی بڑا ہوگا جتنی آپ گھر میں بڑی روٹی بناتے ہیں پھر اس کو ہم ایک تیز نائف کی مدد سے اس طرح سے سینٹر سے ٹو ہافز میں کاٹ لیں گے پھر اس کو فردر کاٹیں گے اسی طرح سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہ طریقہ بہت آسان ہے آپ کو بہت زیادہ جھنجٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس طرح سے ساری ٹرائنگلز کو آپ کاٹ لیں اور سٹفنگ کو اندازے کے مطابق ساری جگہوں پر رکھ دیں میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون سٹفنگ استعمال کی ہے اب ہم اس کو اس ٹرائنگل کو اس طرح ایجز سے پکڑیں گے اس کو اچھی طرح سے سیل کریں گے پھر دوسرے حصے کو اس کے اوپر فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پھر آپ اس کو فولڈ کریں گے سپنچنگ بہت ضروری ہے یہ کھلنے نہ پائے پھر اندر سے سٹفنگ کو دبا دبا کے دوسرے حصے کو بھی فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا سموسہ بن گیا یہ طریقہ بہت آسان ہے اس سے بہت سارے سموسے ہم منٹوں میں بنا سکتے ہیں میں دوبارہ اس پروسس کو روپیٹ کر رہی ہوں اسی طرح سے ہم ایک بڑی روٹی بنائیں گے اس میں سٹفنگ رکھیں گے دیکھ ٹیبل سپون کے قریب میں نے سٹفنگ رکھیے سائٹوں پہ ہم سلری لگائیں گے پھر ایک سائٹ سے ہم یہ دیکھیں پکڑیں گے کورنر سے دونوں ایجز کو آپس میں جوائن کریں گے پھر اچھی طرح سے پریس کر کے اس کو سیل کر دیں گے اب اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں دوسری تکونی سائٹ کو آپ پکڑیں اس کے اوپر فولڈ کریں سٹفنگ کو دبا دیں تاکہ وہ باہر نہ نکلنے پائے یہاں پہ اس کو پھر پنچ کریں تاکہ یہ کلوز ہو جائے یہاں سے پریس کر کر کے اس کو پنچ کرتے جائیں یہ بہت ہی آسان میتھڈ ہے اور بہت جلدی آپ بھیر ساری سموسے بنا سکتے ہیں نوملی ہم سب سموسے بنانے سے اسی لئے گھبراتے ہیں کہ ہمیں بار بار چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیلنی پڑتی ہیں بہت سارے سموسے بنانے میں بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے یہ طریقہ بہت آسان ہے اب ہمیں اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لئے ایک امپورٹن ٹپ یہ ہے کہ بہت تیز گرم آئل میں آپ نے سموسے نہیں ڈالنے برنہ اگرم سے وہ براؤن ہو جاتے ہیں تھوڑا تھنڈا ہونا چاہیے آپ کو آئل آہستہ آہستہ سموسا پکے گا اس میں اور پھر اوپر کی طرف آئے گا آپ نے سکرین پر نوٹ کیا ہوگا کہ تیل بہت گرم نہیں تھا ہلکہ ہلکے بابلز برن رہے تھے بس آپ اس کو اس طرح سے سموسوں کو اس میں ڈالیں بہت زیادہ چمچ نہیں ہلائیں اور بس اس کو خود بخود پکنے دیں یہ خود بخود پک کے اوپر کی طرف آ جائیں گے اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہونے پہ ہم اس کی سائٹ بدلیں گے اسی طرح سے آپ سارے سموسے فرائی کر لیں گے ان کو گولڈن ہونے پہ ہم نکال لیں گے یہ بہت ہی خستہ بنتے ہیں بہت ہی اچھے سموسے بنتے ہیں اس طریقے سے سموسے ضرور بنائیے گا اگر ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو ویری مچ فور ووچنگ دو ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں